ایسا مزیدار کھانا کھا کر آپ یقین کریں گھر والے آپ کی تعریف کیے بنا رہنی پائیں گے السلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئیوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ اور پھلیوں کی ریسپی تو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے روان کی پھلیوں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں گرین پینز بہت ہی بہترین بہت مزیدار یہ ریسپی آج ویورز میں آپ کو دینے جا رہی ہوں جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے نا آپ اس کا ٹیسک کبھی بھی نہیں بھولیں گے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے بلکل ایزی میتھر سے میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے باریک پیساوہ کیمہ متن کا کیمہ تقریباً یہ لے لی ہے 500 گرام اچھا یہ ریسپی جو ہے میں متن کے کیمہ میں بنا رہی ہوں آپ اس ریسپی کو بیف اور چکن کے کیمہ میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیمہ کی میرینیشن کریں گے تو کیمہ کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کپ دہی دہی کو میں نے کیا کیا تھا ایک دفعہ اس کو ہم نے ویڈ سے پھینٹ لیا تھا ساتھ اس کے اندر فرائی کیوی ہم پیاز ڈال دیں گے ایک کپ اس میں فرائی کیوی ہم نے پیاز ڈال دی ہے پیاز جو تھی میں نے پہلے سے فرائی کر کے رکھ دی تھی باریک کٹے ہوئے اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے ایک کپ اس میں باریک کٹے ہوئے میں نے ٹاماٹر ڈال دیں گے تھوڑی سی اس میں ہر دھنیے کی پتیاں جائیں گی تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹیوی ہری مرچیں تقریباً تین لے لی تھی میں نے میڈیم سائز کی اور ان کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا ساتھ اس میں کچھ سپائسز جائیں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹا واسو کا دھنیاں ڈال دیا ون ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی اور نمک اس میں حضر ضرورت ڈال لیجئے گا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ساتھ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پوڈر اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک سپون کے مدد سے ان سارے چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے کیمے میں مکس کر دیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تمام چیزوں کی ہم مکسنگ کر لیتے ہیں تو کیمے کے اندر ہم نے تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے روم ٹمپریچر پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ تقریباً بیس منٹ کے بعد ہم نے چولے پہ ایک بڑی کھرائی رکھ دی اور اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہوں ایک کب اس ریسپی میں آئل جو ہے تھوڑا زیادہ ہی یوز ہوگا ساتھیاں میں نے لے لیا کچھ ثابت گرم مسالے ون ٹی سپون سفیزیرہ لے لیں آٹھ سے دس ثابت کالی مرچے میں نے لے لی ہیں تین لونگ آپ کو چاہیے ہوں گے اور ایک میں نے لے لیے کالی بڑی الیچی جیسے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو جائے گا اس میں ہم یہ گرم مسالے ڈال دیں گے گرم مسالوں کو ہم نے آئل میں تھوڑی دیر کے لیے کڑکڑانے تقریباً بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے تاکہ گرم مسالوں کی جو خوشبو ہیں وہ آئل میں شامل ہو جائیں جیسے گرم مسالے کڑکڑانا شروع ہو جائیں گے تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم گولڈن براؤن کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ادرک لیسن ہمارا گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم میرینیٹ کیا وہ اپنا کیمہ ڈال دیں گے اچھا کیمہ کو اب ہم کیا کریں گے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے ہم اس میں آئل میں مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ویورز اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ڈھکن ہے کڑھائی کا وہ ہم بند کر دیں گے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر مسالے دہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون جائے تو یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہم نے ڈھکن کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ کناروں پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے ٹیمارٹر مسالے دہی اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں لیکن کیمہ کو ابھی میں مزید بھونوں گی اسے میڈیم فلیم پہ ہم بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ کیمہ ہمارا بھون جائے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پھلیاں جس کو پنجابی میں روان کی پھلیاں کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں گرین بینز تو یہاں پہ میں نے کچھ پھلیوں کے دانے لے لیا اور کچھ میں نے ثابت پھلیوں کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے جو آپ کو سبس سبس نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ اب جیسے کیمہ ہم بھون لیں گے تو اس میں ہم اپنی پھلیاں ڈال دیں گے پھلیوں کو ہم کیمہ کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ ویورز ہم نے پھلیوں کو بھی کیمہ کے ساتھ اس کی ہم نے بھونائی کر لینی ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے تاکہ پھلیوں کے اندر مسالے اور جو کیمہ کی خوشبو ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پھلیوں کو کیمہ کے ساتھ بھون لیتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ میں نے پھلیوں کو بھون لیا تین سے چار منٹ کے لیے اب پھلیوں کو گلانے کے لیے اس میں ہم پانی ڈالیں گے دو گلاس ایک دفعہ اس میں ہم چمت چلا لیں گے اچھے اسی سٹیج پہ آپ نمک کو چکھ لیجے گا اگر نمک کم لگے تو اور بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اور پھلیوں کو گل لیں کے لیے ہم لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کا ڈھکن کھولیں گے اور یہاں پہ پھلیاں جو ہیں ہماری بہترین قسم کی گل چکی ہیں تو اسی سٹیج پہ اب آپ نے اس کی گریوی جو ہے چیک کر لینی ہے بعض لوگ اسے بلکل ڈرائے کر کے بناتے ہیں اور بعض لوگ ہلکا سا شوروہ رکھتے ہیں تو میں آج جو بنا رہی اس میں ہلکا سا شوروہ رکھوں گی اور اس چیز کا خیال رکھے گا جب ہم اسے چولے سے نیچے اتاریں گے تو مزید رکھے رکھے یہ اور گاڑا ہوگا تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا گرم مسالہ پودر اور خوشبو کے لیے اس میں جائے گی کسوری میتھی ون ٹی سپون ہاتھوں سے مسال کے اس میں آپ نے کسوری میتھی ڈال لی ہوگی تو ایک دفعہ کیا کریں گے چمچ کے مدد سے اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے فلیم جو ہے اس کو بالکل لو کر دینی ہے جس طرح سے ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں لو فلیم پہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اور ہری مرچوں کا ٹیس بھی کیمے میں شامل ہو جائے دس منٹ کے بعد اس کا ڈھکن کھول دیا ہے چولہ ہم بند کر دیں گے آدھا کپ اس میں ڈال دیں گے آخر میں کٹا واہرہ دھنیا ایک دفعہ دھنیا کو ہم اس میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا بہترین بہت زیادہ مزیدار رواقی پھلیاں اور کیمے کا سالن جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا یہاں پہ میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھا رہی ہے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست بنا ہوئے آپ شکل سے ہی اندازہ لگا سکتے ہوں گے تو چلیں جی اس کو کرتے ہیں جلدی سے ہم ڈیش آؤٹ تو آج ویورز میں نے آپ کو بہت ہی منفرد طریقے سے ایک بہترین ڈیش بنانی سکھائی ایک دفعہ اس کو ضرور بنائیے گا اور جب آپ اسے بنائیں گے ویورز تو مجھے یقین ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ کبھی بھی نہیں بھولا پائیں گے تو یہاں پہ ہمیں لگ چکی تھی بوک اور اس کو ہم سرف کریں گے گرمہ گرم نان کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے توڑی یہ ہری مرچ کیونکہ ہری مرچ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اس ڈیش کو آپ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جس طرح سے بھی کھائیں گے یہ بہت ہی زیادہ آپ کو مزیدار لگے گی تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر ہی انڈ کرنے جا رہی امیت کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل نیو ریسپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ